قلب و ارقی مرز کی اسطلاح جس کو سی وی ڈی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے ان کیفیات کے ایک گروپ کو بتاتی ہے جو آپ کے دل یا دموی شریانوں کو متاثر کرتی ہیں دل ایک ازلا ہے جو آپ کی دموی شریانیوں سے ہو کر آپ کے جسم کے دوسرے ازا کو خون پہنچاتا ہے خون اکسیجن اور غضائی اجزہ لے کے جاتا ہے وقت گزرنے پر دموی شریانوں کولیسٹرل سے بنے ہوئے روغنی زخائر اکٹھا کر سکتی ہیں کولیسٹرل آپ کے جسم کو درکار چربی کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن اس کی کافی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے آپ کی دموی شریانوں میں جمع ہو سکتا ہے اس کو تختی کہا جاتا ہے تختی آپ کی رگوں کو تنگ اور سخت بناتی ہے جس سے خون کی روانی محدود ہو جاتی ہے اس کیفیت کو ایترو سیلورسس کہا جاتا ہے تختی ٹوٹ کر کھل سکتی ہے اور اس کے دھانے کے آس پاس خون کا چکنا بن سکتا ہے یہ خون کی روانی کو مکمل طور پر محدود کر سکتی ہے اگر آپ کے دل تک خون کی روانی محدود ہو جاتی ہے تو یہ دل کے دورے کا سبب بنتا ہے اگر آپ کے دماغ تک خون کی روانی محدود ہو جاتی ہے تو یہ فالچ کا سبب بنتا ہے قلب اور روکی واقعات دیسے دل کے دورے اور فالچ کافی سنگین ہوتے ہیں در حقیقت ہر پانچ منٹ میں ایک کنیڈین شہری قلب اور روکی مر سے فوت ہوتا ہے جو اسے کینیڈا میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بناتا ہے زندہ بد جانے والے لوگوں کے لئے عرض ہے کہ ان پہ تاہیات اثرات پڑتے ہیں جیسے انتہائی تھکاوت اور دماغ کی مثال جو زندگی کا لطف اٹھانا یا کام کرنا بھی مشکل بنا سکتے ہیں شکر ہے کہ بیشتر قلب اور روکی امراض قابل تدارک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کچھ تبدیلیاں لاکر اور بروقت طبی معالجہ حاصل کر کے دل کا دورہ پڑھنے یا فالچ گھرنے سے بچ سکتے ہیں دل کا دورہ یا فالچ کی روک تھام کرنے میں پہلا مرحلہ سکریننگ کروانا ہے تاکہ اپنے خطرے کی سطح جان لیں پھر آپ کی سکریننگ ہو جانے پر آپ اپنا خطرہ کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں